اسلام علیکم ناظرین آنے والی نئی قسمیں کالش مان توگائی اسمان بیکلے کس طرح کا جال بچھائے گا اور توگائی کی فوج میں وہ شخص کون ہے جو کالش مان توگے کی جاسوسی کر کے منگول گورنر آرگوچو کو بتاتا ہے کیا عمر بے سریز چھوڑنے والے ہیں بالات ان کے کردار کے متعلق کون سی نئی پیشرف سریز میں شامل ہونے والی ہے اس کے علاوہ اس سیزن کے اختتام پر کون سا کردار سریز کو چھوڑ دے گا تو ان تمام سوالات کے علاوہ ساٹھ کس کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کالش مان توگے کی فوج میں گورنر آرگوچو کا جاسوس کون ہے تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ کس میں دیکھے کہ جب توگائی اسمان بے کے قبیلے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا اور اپنی فوج کو دو ایسوں میں بات کر قبیلے اور سگوت پر اکٹا حملہ کرنے والا تھا تب منگول گورنر آرگوچو توگائی کی اڈے پر آن پہنچا اور آرگوچو نے توگائی سے کہا کہ تم اسمان بے کے قبیلے پر حملہ نہیں کرو گے تو توگائی نے پوچھا کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی تو اس پر آرگوچو نے کہا کہ میری آنکھیں اور کان ہر جگہ موجود ہیں مطلب میرا جاسوس تمہارے فوج میں موجود ہے تو آخر منگول گورنر آرگوچو کا جاسوس کون ہے ہمارے تیزے کے مطابق جام ہوا ہی آرگوچو کا جاسوس ہے کیونکہ اگر توگائی کی فوج میں کوئی اور جاسوس ہوتا تھا اس کا کوئی نہ کوئی منزہ سریز میں شامل کیا جاتا لیکن جیسے کہ ہم نے سریز میں دیکھا کہ جام ہوا ہی کالے شمان توگے کے سارے کام کرتا ہے تو وہ ہی جاسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آنے والی ساٹھ کس میں کالشمان توگائی اس جاسوس کو پکڑنے کے لیے اسمان بے کے قبیل پر حملہ کرنے کا کھیل کھیل سکتا ہے مطلب وہ حملہ تو نہیں کرے گا لیکن جب وہ اپنے فوج کو اس حملے کی اطلاع دے گا تو وہ جاسوس فورا نہیں یہ خبر آرگوچو تک پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس طرح توگائی کے اس کھیل تھے جام ہوا پکڑا جائے گا اس کے علاوہ توگائی اسمان بے کی اس شادی کے موقع پر دعوات پر آنے والے ترک سرداروں پر حملہ کر سکتا ہے آپ کے ان تمام باتوں کے حوالے سے کیا خیال ہے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا عمر بے سریز چھوڑنے والے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں اب ان کی علویدائی قریب آتے جا رہی ہے جیسے کہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا کردار ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اب اس مان بے کی مخارفت نہیں کرے گا یہ سب ہم نے اس لئے کہا کیونکہ ہم نے اس جیسے ایک کردار کو سریز میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جیسے کہ یولی کرسلان کا کردار بھی شروع میں نیگٹیو تھا لیکن جیسے ہی وہ پوزیٹیو کردار میں داخل ہو تو اس کا سریز میں عمل دخل بھی ختم ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر بے کو سریز چھوڑ دینی چاہیے یا پھر اس کو مزید کام کرنا چاہیے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا بالاتون کے کردار کے متعلق کون سی نیگ پیشرفت سامنے آنے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ بالاتون کو جلدی ایک خوشکبری ملنے والی ہے جیسے کہ ہم نے سریز کے جتنے بھی بالاتون کے مناظر دیکھے ان میں یہ دکھایا گیا کہ بالاتون کے اولاد نہیں ہوگی لیکن گزشتہ کہ اس میں اس حوالے سے ایک شاندار منظر دکھایا گیا جسے دیکھ کر بالاتون کے کردار کو پسند کرنے والے شائکن بہت خوش ہوئے ہوں گے جس میں جب بالاتون اپنے والی شیخ ایدہ بالی کے پاس جب جاتی ہے تو وہ بالاتون کی اولاد ہونے کی خوشکبری سناتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیخ ایدہ بالی ایک درویش ہے اور ان کا شمار اولیا میں ہوتا ہے تو اس لئے بالاتون یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے شیخ یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بات حقیقت ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم آپ کو اس حوالے سے بارہا تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتے رہیں کہ سریز میں بالاتون کا ایک بیٹا ہوگا کیونکہ تاریخ میں یہ بات شامل ہے کہ اسمان بے کا ایک بیٹا بالاتون سے بھی تھا جی دوستو آپ کو گزش تک اس کا وہ منظر کیسے لگا جس میں شیخ ایدہ بالی اور بالاتون کی ملقات ہوئی اپنے خیالات کا ایزار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بس جائیں تک تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اچھلے گی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتی ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ